اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسند چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس امیل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ پندرہ شبان کی رات تحجت پڑھنے کی فضلات اور برکات ہیں ناظرین اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے امت محمدیہ پر خاص رحمت کے لیے مختلف مواقع پیدا کیے ہیں مختلف بھانے بنائے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور گرگرا کر ان فضیلت والی راتوں اور دنوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کر سکے ناظرین انہی راتوں میں سے انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ شبان کا ہے اور پندرہ شبان کی رات جسے ہم شب بھرات کہتے ہیں یہ بہتی فضیلت والی برکتوں والی رات ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کو رسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی شخص جو بخشش کا طلبگار ہو اور میں اس کو بخش دوں کیا کوئی شخص ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کرے رزق کی یعنی جو رازق ہے وہ خود آکے اس مان پر آئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو رزق کا طلبگار ہو اور میں اسے رزق نصیب کروں ہے کوئی شخص جو مصیبت کا مارا ہو اور مجھ سے دوا کرے میرے آگے گرگر آئے اور میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں یعنی کہ اللہ تبارک تالہ ہمیں خود پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمتوں کی رات ہے کیا کوئی شخص ہے جو یہ رحمتیں سمیٹنا چاہے اور میں اس کو دوں تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہم اس رات بھی اس کی اس آواز کی طرف نہ جائیں اور اس کی اس رحمت کی طرف پلٹ کر نہ جائیں ناظرین یہ بہت ہی فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں نفری روزوں کا خصوصی طور پر احتمام کرتے تھے اور انہیں رکھتے تھے ناظرین تحجت کے وقت کا میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں پندرہ شبان کے دن خصوصی طور پر ناظرین تحجت کا وقت ویسے بھی بڑا فضیلتوں اور برکتوں والا ہے تحجت کے نماز خود بہت فضیلت اور برکتوں والی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑا سوائے ایک مرتبہ کے وہ بھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دھرتا کہ یہ نماز میری امت پر فرض نہ کر دی جائے ناظرین بہت ہی فضیلت اور برکتوں والی رات ہے خاص طور پر پندرہ شبان کی رات اس کے علاوہ بھی تحجت کے نماز کا احتمام کیا یہ بہت ہی فضیلت اور رحمت والا وقت ہوتا ہے آئے ناظرین عمل کے جانب چلتے ہیں ناظرین جو شخص بھی پندرہ شبان کی رات تحجت کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور گردر آ کر جو بھی حاجت کرے گا جو بھی دعا مانگے گا وہ لازمی قبول ہوگی سو فیصد یقین کے ساتھ دعا کریں یہ سو فیصد امید ہے کے ساتھ اس دعا کو کریں یہ سو فیصد ہے کہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی کیونکہ اللہ تبارک تعالی خود عرش سے اسمان پر آ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ کیا کوئی شخص ہے جو مجھ سے کوئی حاجت کرے اور میں اس کی وہ حاجت پوری کروں ناظرین تحجت کا وقت پندرہ شبان کی رات دو فضیلتوں والا وقت تحجت کا وقت ویسے بھی عام طور پر بہت رحمتوں والا فضیلتوں والا اور برکتوں والا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی خاص موقع جو اللہ تبارک تعالی نے اپنے بندے کے لئے پنایا ہے وہ شامل ہو جہے تو اس کا مزادو والا ہو جاتا ہے ناظرین یہ رحمتوں برکتوں اور بکشش کا وقت ہے پندرہ شبان کی رات تحجت کی نماز لازمی پڑھیں خصوصی طور پر عبادت کا احتمام کریں روزہ رکھیں اور اللہ کے حضور گرگرہ کر اپنی بکشش کی دعا مانگیں اولاد کے لئے دعا مانگیں رسک کے لئے دعا مانگیں کاروبار کے لئے دعا مانگیں اپنی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لئے دعا مانگیں اپنے ایک راستے پر چلنے کی دعا مانگیں بکشش کی دعا مانگیں انشاء اللہ ضرور قبول ہوگے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پنچائے کریں لیکن دوسروں تک اچھی بات پنچانا صدقہ جاریہ ہے نیز ہمارے چینل اسلامی قدب کو لانمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ